بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے اہم رہنماء سینیٹر علی زفر صاحب جو کہ عمران حان صاحب کے وکیل بھی ہیں آج ان کی عمران حان صاحب سے اڈیارہ جیر میں ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد وہ جب باہر پریس کانفرنس کرنے آئے تو اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ میں ایک اہم میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں اور وہ اہم اعلان یا اہم خبر جو انہوں نے شیئر کی میڈیا سے وہ تھی عمران حان صاحب کے اس فیصلے کے مطلق کہ وہ آج آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں اور خط کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے پاکستان کو جو لون جس کے لیے ظاہر ہے ایک تو آرڈی چل رہا ہے اور پھر آگے نئی کارمنٹ نے آگے پھر نیا ایک پروگرام کرنا ہے تو یہ کہ جی یہ پروگرام اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فردر پروگرام ان حالات میں نہ کیا جائے پاکستان کو جو قرض ہے جو آئی ایم ایف کا قرض ہے وہ نہ دیا جائے آج بریسر صاحب نے کیا کہا پہلے میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دوں ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین چارٹر کے مطابق اس وقت قرض دیں گے جب ملک میں گوڈ گورننس ہو جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقامی ادارے کام نہیں کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کا ووٹ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا جتنے حلقوں میں دھندلی ہوئی ان حلقوں کا آڈٹ ہو آڈٹ جو جوڈیشری کا عمل دخل بھی ہو اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف سے قرض کا اقدام ملک کے لیے نقصان دے ہے اب یہ اس لحاظ سے انہوں نے بات کی اب یہ ڈیٹیلز بعد میں سامنے آئیں گی کہ مرحان صاحب کے لیٹر میں پریسائسلی کس قسم کی کیا کیا بات کی گئی لیکن اس ماحول میں جس ماحول میں الیکشنز ہوئے جس طریقے سے الیکشنز کے بعد حکومت بننے جا رہی ہے تو اس ان حالات میں انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ جی ایم ایف کو پاکستان کو قرض نہیں دینا چاہیے یہ وہ معاملہ ہے جو کہ میری ذاتی رائے میں عمران حان نے چونکہ یہ پہلے دفعہ نہیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں عمران حان یا پی ٹی آ کے دروس سے آ چکی اور مجھے جس بات کا افسوس ہوا کہ ظاہر ہے جس وقت آپ کے پر مشکل آتی ہے اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو ہر انسان ظاہر ہے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اپنے آپ کو ریفارم کرتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے لیکن کیا عمران حان صاحب کو ایم ایس سے اس قسم کے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے پاکستان کو کے ساتھ جو بھی پروگرام یہ اونگوئن پروگرام ہے یا جو فیوچر میں جو نیا پروگرام چاہیے وہ پاکستان کے ساتھ پروگرام نہ تیہ کرے ایم ایف اور جس کا کنسیکونس کیا ہوگا وہ سب کو پتا ہے کسی بھی معاشی ایکسپرٹ سے پوچھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے معاشی ایکسپرٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر ہے کنسیکونس یہ ہوگا کہ اگر ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو ڈیل نہیں ہوتی تو کوئی بھی آپ کو پیسہ نہیں دیتا ایبن دوست مالک آپ کو کوئی امداد آپ کی نہیں کرتے اور پاکستان کے اوپر جس قسم کے معاشی حالات اس وقت ہیں ان معاشی حالات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مشکل حالات ہیں اور ان میں ظاہر ہے جو ایکسپرٹ ہیں معیشت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم ایف کا پروگرام مست ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کے بھی جو ایکسپرٹ ہوں گے آپ ان سے بات کریں وہ یہی کہیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان خدا نخوصہ خدا نخوصہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور ڈیفالٹ کا نتائج کیا ہوں گے ڈیفالٹ کے نتائج یہ ہوں گے کہ جی پاکستان میں مہنگائی جو کہ آرڈی بہت زیادہ ہے اس سے بہت کہی گناہ زیادہ اس سے مہنگائی ہو جائے گی یہ پیٹل جو بہت آرڈی مہنگا ہے یہ بہت زیادہ اور مہنگا ہو جائے گا ڈالر کے اگینس پاکستان کے روپے کی بہت ویلیو کم ہو چکی یہ ویلیو مزید ہو سکتا ہے چار سو تک چلی جائے یہ پانچ سو تک چلی جائے اور اسی لحاظ سے مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کے عوام کے لیے جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ مزید خراب ہو جائیں گے اور اللہ نہ کرے کہ اس سینیریو کو اگر آپ سرلنکا میں ہم نے دیکھا اور پاکستان کے حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ بات کی جائے کہ اس قسم کے کوئی سیچوئیشن آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے حالات پاکستان چونکہ بہت بڑا ملک ہے تو اللہ نہ کرے اگر اس قسم کے حالات پاکستان میں آئیں تو پاکستان کے حالات شاید سرلنکا سے بہت بدتر ہوں گے بہت سے لوگوں کا اللہ معاف کرے یہ خیال ہے سو اس چیز کو ہر حال میں اویٹ کیا جانا چاہیے لیکن عمران حان صاحب نے وہ بات کی کہ جو ایک لیڈر کو جو کہ ظاہر ہے جس کا ظاہر ہے جس کی توقع توقع یہ ہے جس سے کہ جی ظاہر ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ عوام کی اور ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے اور صرف اس لیے اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی اور دھاندلی زیادہ دھاندلی ہو گئی اور ان کو جو ان کا کلیم ہے کہ جی ایک سو اسی سیٹ ہیں وہ ان کو اس طریقے سے نہیں مل نہیں جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں تو اگر اور پھر اگر یہ بات یہ ہے اور اس کے کنسیکونس میں اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو کہ جو کہ پاکستان کو ڈیمیج کرتی ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے لیکن انفرچنٹلی اس قسم کی باتیں نہیں نہیں ہیں عمران حان صاحب یا پی ٹی آئی کے طرف سے اگر آپ کو یاد ہو تو دوہزار تئیس میں یا دوہزار بائیس میں آپ کو یاد ہوگا جو ہے وہ ان کی اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے فائنس منسٹر جو کے پی کے اور اس وقت کے جو فائنس منسٹر پنجاب کے تھے ان سے جو بات ہوئی اور وہ آڈیو لیک ہوئی تو اس آڈیو میں آپ دیکھیں اس میں بھی اس وقت بھی چونکہ گارنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو اشیر ضرورت تھی اور بہت زیادہ منتر تر لے کیا جا رہے تھے ایمیسٹر ڈیل کے لیے تو اس وقت یہ بات کہی گئی کہ ان دونوں صوبائی حکمتوں کو کہا گیا کہ آپ خط لکھیں اور فیڈل گارنمنٹ کو خط لکھیں آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو سرپلس نہیں دے سکتے جو کہ کنڈیشن تھی آئی ایم ایف کی کہ آپ کو سرپلس لینا ہے بجٹ صوبوں سے اور اس چیز کو پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ پبلک بھی کریں اور آئی ایم ایف والوں کو دے دیں اور مقصد وہ یہی کہ جی تاکہ باہستان کو کرزہ نہ ملے آپ اس وقت بھی یہ بات ہوئی اور اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہوئی بہت شور مچا سب کچھ ہوا لیکن اس وقت اگر فرض کریں کہ آڈیو کال پکڑی گئی تو ابھی تو ایک بہت اہم رہنماء جو ہے علی زفر صاحب کی طرف سے انانسمنٹ کی گئی کہ وہ یہی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے کرزے کو ان حالات میں روکا جائے اچھا ایسا بھی اب پچھلے دنوں آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر ان کے رہنماء کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ امریکہ سے اپیل کی گئی امریکہ کو پریس کیا گیا کہ آپ پاکستان میں کیس میں انٹرفیئر کریں یہی جو الیکشن سے ریلیٹر مسائل ہیں اور وہاں پہ صاف صاف یہ انٹرفیرنس کی بات کی گئی کہ پاکستان کو پریس کریں مطلب ہمارے ہمارے اندرونی معاملات میں امریکہ کو کہا گیا کہ آپ مداخلت کریں امریکہ تو مداخلت کرتے ہی ہے لیکن پاکستان کی طرف سے اگر پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی لیڈر یہ بات کہتا ہے تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے جس کے اوپر حیر اصل کیسر صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اس سے دسٹنس کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بلکل اس کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ جو کہا گیا یا اس سے اس بہان سے اچھا ہوا کہ انہوں نے اس سے دسٹنس کیا آپ دیکھتے ہیں یہ کہ آئی ایم ایف کا یہ جو لیٹرز جو لیٹر والی بات ہے امران حان صاحب کی اس چیز سے ان کی پولیٹکل پارٹی اور پولیٹکل لیڈرز باقی جو ہیں کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کر پائیں گے اور پھر یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جی ریسنٹلی یہ بھی ہوا کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے طرف سے وہاں کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے اپروچ کیا گیا یو ایس ایڈمسٹیشن کو یو ایس کے جو کانگریسمن ہیں ان کو لیٹرز لکھے گئے اور یہ کہا گیا جی کہ آپ یو ایس ایڈمسٹیشن کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ پاکستان کے متعلق پاکستان کی جو امداد ملٹری امداد کی خاص طور پر بات کی گئی پاکستان کی جو ملٹری ایڈ ہے اس کو جو ہے وہ بند کرنے کی بات کی گئی انفرچنٹلی یہ بات بھی پی ٹی آئی کے طرف سے ہوئی پھر آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی یہ جو مختلف ان کو جو سزائے مل لی تھی تو اس دران میں رہے رہے ہیں ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے شاید بات کی گئی یا پی ٹی آئی کے کسی اور رہنما کی طرف سے کہ عالمی جو ہے عدالت انصاف کہ وہاں پہ جانا کی بات کی کہ وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں اور بلکہ جائیں گے اس قسم کی باتیں کی گئیں اور یہ کہ اس کیس قوم انٹرنیشنل باہر لے کے جائیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے مسیبتیں آتی ہیں مشکلات بھی آتے ہیں یہ ہمارے فرض کریں کہ یہی جو مسئلہ ہے کہ دوزار ابھی چوبیس کے جو الیکشنز ہیں اس کے بارے میں سب میں نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ مشکوک ترین الیکشنز اور اس میں بہت جس قسم کی جو چیزیں ہوئیں اور میں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جو اس وقت جو سسٹم تھا اگر دوزار اٹھارہ میں آٹی ایس پیٹھا تو اس بار جو ای 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 ایس جو سسٹم تھا میں نے یہ بھی کہا کہ ای 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 ایس تو آٹی ایس کا باپ نکلا اور سو اس لحاظ سے تو کوئی شک نہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ ہی کا لیگل سسٹم ہے نظر میں جانا ہے آپ کو ہائی کورس میں سپریم کورٹ میں انفرچنیٹلی یہ بڑا سلو سسٹم ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ ہے کہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ ان سسٹمز کے اوپر اپنی جوڈیشری کے اوپر آپ ضرور پریشر ڈالیں گے یہ فوری طور کے اوپر فیصلہ کریں الیکشن کمیشن کو کریں کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں جلد جلد جتنا جلد ہو فیصلہ کریں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے لیکن ملک سے باہر اور پھر آئی ایم ایف کے لحاظ سے یہ بات کرنا میں رہا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے اور اس کا اس کا یہ جو امبریشن امران حان صاحب کا کہ جی وہ یہ کہ جی وہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے کچھ وہ بدلے ہوں گے انفرچنیٹلی وہ بات نظر نہیں آ رہی اور پھر یہ کہ جی آگے دوزار اٹھارہ میں آج یہی والی بات ہے بہت میں جیسے نہ کہہ رہا تھا کہ مشہور کترین اور ہر طرف سے یہی کہ جی بہت ریگنگ ہوئی دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی آپ کو بتایا پروڈیکل انجنیرنگ بھی بہت ہوئی اور کس طرح آر ٹی ایس پیٹھا سارا کچھ اس دفعہ اس سے بہت زیادہ ہوا لیکن اس وقت چونکہ بینیفیشٹر امران حان صاحب تھے کوئی آواز نہیں اٹھائی کسی قسم کا انہوں نے اتراز نہیں کیا اس وقت اگر اور اتراز اٹھاتے اس وقت اگر اور پرنسپل سٹانس لے لیتے کہ نہیں مجھے اس قسم کی کامیٹ نہیں چاہیے مجھے اس قسم کی الیکشنز نہیں چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں دوزار چوبیس میں یہ چیز نہیں ہونی تھی اب ہر اینی آو اب یہی والی بات پی ایم ایل این کو کرنی چاہیے پاکستان پیس پارٹی کو کرنی چاہیے ایم کیوں کو کرنی چاہیے لیکن انفرچنٹلی اب وہ چونکہ بینیفیشری ہیں اور وہ اس قسم کی بات نہیں کر رہے اور یہ وہ انفرچنٹل پارٹ ہے جو کہ ہمارے سہستانوں کو سیکھنا چاہیے ورنہ یہ چیزیں ان کے ساتھ بار بار ہوتی رہیں گی اور ایک بینیفیشری ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو رہا ہوگا جو ڈیمیج ہوگا وہ شکایت کرے گا جو بینیفیشری ہوگا وہ خاموش ہوگا سو یہ وہ معاملہ ہے اور پھر میں جو ہم جب آیا محقی میں بات کر رہا تھا تو دیکھیں اس وقت پاکستان کے حالات جس قسم کے ہیں ضرورت تو اس بات کی تھی اور یہ بہت طور میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیڈیشنز ہیں سیاستدان ہیں جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ایکانومی کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے جو کہ مہنگائی کے نیچے پس گئے ہیں ان کے لیے مل بیٹھ کے تو کچھ ایشیوز کی اوپر خاص طور کی اوپر ایکانومی کے ایشیوز کی اوپر ان کو ایک یونیفائیڈ سٹانس لینا چاہیے لیکن انفرچنٹلی وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اور یہ وہ چیز ہے جو کہ بار بار ہمارے پولیڈیشنز کو بھی ہانڈ کرے گی اور جو کہ ہمارے ہمیں جو ہے کہ ہمیں مشکلات سے جو چیلنجز پاکستان فیس کر رہے ہیں کہ ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی اپنی اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے جو اپنے اپنے آپ کے جو ویسٹر انٹرسٹ ہیں اپنے اپنے آپ کے جو ذاتی مفادات ہیں ان کے لیے اور ان کو آپ اپنے ملک اور اپنے عوام کے جو مفادات ہیں ان سے بھی اگر آپ اوپر سمجھیں گے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم آگے نہیں بلکہ ہمارا سفر پیچھے کی طرف ہی جاتا رہے گا اور یہ وہ چیز ہے جس سے پاکستان کی ڈموکرسی جس قسم کی بھی آپ کو بتایا ڈموکرسی پاکستان میں ہے یہ ڈموکرسی ایسے ہی بس جو ہے نا یہ مشکوک قسم کی ڈموکرسی پاکستان میں رہے گی صحیح ڈموکرسی بہتر ڈموکرسی جس کا مقصد عوام اور ملک کی خدمت ہے وہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ